محمد کامران محمد کورٹ نے حمزہ شہباز کا یکم جولائی کا سٹیٹس بحال کر دیا ہے عدالت نے پیر تک بطور وزیراعلا تمام اختیارات کے استعمال سے بھی روک دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اگر دونوں پارٹیاں حقیقت میں ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو مل کر بیٹھیں حمزہ شہباز جس رولنگ کے تحت چیف منسر بنے وہ رولنگ غلط ہے دوسرے فریق کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے صوبے کو بغیر گورننس نہیں چھوڑ سکتے بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ حمزہ شہباز کا یکم جولائی کا سٹیٹس بحال حفظ برداری کے آٹھ گھنٹے بعد دوبارہ عبوری وزیراعلا بن گئے عدالت عزمہ نے پچھس جولائی تک تمام اختیارات کے استعمال سے روک دیا ٹپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست کی سپریم کورٹ میں سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ ایک چیز پر نہیں رکی رہتی صوبے کو بغیر گورننس نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس قلم ہے منگل سے زیادہ اس کیس کو نہیں چلائیں گے اہم معاملہ ہے جل سنایا جانا چاہیے وزیرالہ پنجاب کے دفتر پر نگرانی رکھیں گے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اگر دونوں پارٹیاں حقیقت میں ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو مل کر بیٹھیں دوسرے فریق کو سنے بغیر فیصلے نہیں دے سکتے ریمارکس میں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہم سترہ مئی کے فیصلے پر نظرسانی نہیں کریں گے ہمارے پاس سترہ مئی والا آرڈر ابھی چیلنج نہیں ہوا عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کا دفعہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں اسپیکر ہے ہاتھ میں ایک چٹھی تھی وہ دکھائیں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح دس ووٹ نکالے ایسا لگ رہا ہے ڈپٹی سپیکر نے ہمارے فیصلے کے خلاف رولنگ دی ہے حمزہ شہباز جس رولنگ کے تحت چیف منسٹر بنے پور رولنگ قلط ہے چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سوم وار یا منگل کو فیصلہ سنا دیں گے عدالت نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کا ریکارڈ پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی